بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیکٹ مینجمنٹ ایم جی ایم ٹی سکس ٹو سیون سائنمنٹ نمبر ٹو ٹوٹل مارکس ہیں دس اور لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی پانچ اگست اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر کاشیف ہے کوئی پروگرامر ہے ان کا سیسٹنٹ ہے کوئی کمپنی کے اندر انہوں نے بیسیکلی ایک پرپوزل بنانا ہے کسی کمپنی کے اندر جو ان کا مینجر ہے سارا میں انہوں نے ریٹیل کیا ہے کہ آپ نے ایک کاسٹ اینڈ ٹائم جو ہے نا ٹائم جو ہے نا آپ نے اس کی اسٹیمیٹ لگا کے دینا ہے ویٹچول ریالٹی یا ہی کامرس ویب سیٹ کے اندر انہوں نے کیوں بنانا ہے ہی ریالٹی کے اندر مطلب ایک سٹور ہے تو وہ پہلے بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا کہ اس کے اندر انہوں نے فیشن ایرسٹری کے اندر کوئی چیز طرح کا انہوں نے 3D ایکسپینیس تیار کر کے دینا ہے جسے جو کسٹمرز ہیں تو آؤٹفٹ ہوتے ہیں ویٹچول مطلب آپ نے کوئی شیل پہنی ہے کوئی پینٹ پہنی ہے مطلب اس طرح کہ انہوں نے 3D سوفٹ ڈویلپ کرنا سامنے آتے ہیں مطلب آپ کو وہ کلر سائز جو بھی اس کے فیچرز ہوں گے اسے کے مطابق آپ اپنی چوائز سیلیکشن کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر آپ کی بوڈی سائزنگ ہوگی مطلب کیونکہ ہم سائز ڈیفرنٹ ہے بچوں کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑوں کا اور جو ینگ سے انہوں کا الہدہ ہوتا ہے میل فی میل کا بھی الہدہ ہوتا ہے اس حوالے سے پھر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے اس کو جو نا ویٹچول ریالٹی کے حوالے سے 3D آپ نے نا ایک سوفٹ ڈویلپ کر کے دینا آپ ان کو تو اس کے اندر کافی جو ہے نا چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہے اچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے انٹیلیجنٹ اگلوگ رہے تھا میں نا تو اس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب جب ہم اسٹی میٹ لگائیں گے اس کے اندر اس کو بھی یوز کرنا ہے تو وہ سجیشن آپ نے اپنی بھی اس کے اندر انکلیوڈ کرنی ہے جو کسٹمرز کے ریکوائرمنٹ اس کو پورا اترے جو میسی کے لئے یہ پروپوزل ہوتا ہے پروپوزل کے اندر وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اپنے ان سے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے ان کو بتانا ہے اگر آپ ہم سے پروجیکٹ کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بینپوزل دیتے ہیں آپ اس کے اندر آپ کو کوسٹ سیونگ ہوگی ٹھیک ہے آپ کا پروجیکٹ کے اندر ہم یہ فیچر دے سکتے ہیں مطلب آپ نے اگلے بندے کو قائل کرنا ہوتا ہے آپ نے اس طرح کا اپنے ڈیزائن کر کے دینی ہوتی پروپوزل کہ جو بندہ ہے آپ کا ہی پروپوزل ایکسپٹ کریں مطلب آپ کی پروجیکٹ آپ کے ہینڈ اوپر کریں اس حساب سے آپ نے بنانا ہے ایک تو اس نے ہم سے بڑی غلطی کی جو سارم نے کاشف کو سائن کیا تھا کہ آپ نے ویک کے اندر اندر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹاسک اینڈ تھا ویکنڈ کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی تو کیا اس نے غلطی کیا کیونکہ بچار رہا تھا کہ منڈے کو کلائنٹ کو ریپرٹینڈ کر سکے تو کاشف نے کیا کیا کہ سپینڈنگ تھا ویکنڈ انہ نے پورا ویک سپینڈ کر دیا اس کی اوپر کام ہی نہیں کیا پھر انہوں نے جب ایسٹیمیشن لگائی ہے تو ٹو ملین آپ نے اس کی پروجیکٹ کی اوپر انہوں نے بتایا کہ اس کی کاسٹ ہے ٹو منتھ رکوائیڈ ہے انہوں نے دو ماہ کا ٹیم بھی دے دیا اور ٹو ملین اس کے اندر ایک رافتہ انہوں نے آپ کو بنا کے دے دی ہے تو جب وہ اپنی پرزنٹیشن بنا کے مسٹر سارم کو دی ہے تو انہوں نے جب اس کو ریویو کیا ہے کیونکہ آپ نے ایک فینل ریویو کرنا ہوتا ہے مینجمنٹ نے اس کے بعد پھر آپ جو آپ کی ہے نا پروپوزل ہے پھر ہم کلائنٹ کو ریویو کرتے ہیں پہلے ٹیکنکل ٹیم جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی اس کو بھی ایک دفعہ ریویو کرتی جب وہاں پہ ریویو ہونے کے لیے گیا تو کیا ہوا جو ان کی ٹیکنکل ٹیم تھی انہوں نے ریلائز کیا کہ ہمارا جو آپ نے پروپوزل ڈیزائن کیا ہے یہ ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو پھر انہوں نے کہا کہ جو پروڈیکٹ تھا وہ مطلب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اگر یہ ہم اپنے کسٹمر کو جو ہمارا کلائنٹ اس کو ہم دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کی اوپر وہ ویکری نہ ہو سکے ہمیں وہ پروڈیکٹ ہی نہ دے کیونکہ ہمارا صدی اللہ علیہ بھی کام کر رہا چکا ہے تو ہم اپنے جو کلائنٹ اس کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہماری طرف سے کسی اور سائٹ پہ جائے تو اس کے اندر جو بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلطیاں ہیں جو بھی اس کے اندر مسٹر کاشف سے پرابللس ہوئی اس کو آپ نے سولف کرنا دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ویلڈ پروپوزل کی طرح بنا کر دینا بیسیکلی وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ سجیسٹ کریں مسٹر کاشف کو پروپیر ہے ویلڈ پروپوزل فاردہ کلائنٹ آپ نے اس کلائنٹ کو کس طرح ایک پروپوزل بنا کر دینا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ٹیچر نے آپ کو 24 آرز کا ایکسٹر گریس ٹیم بھی دیا ہے ان کیس اگر آپ کو کوئی پروپوزل ہو گئی ہے کوئی ایشو ہو گیا ہے آپ کے ساتھ کوئی نیٹ پروپوزل آ گئی ہے اللہم اس کے اندر کی ٹیکنی پروپوزل آ گئی ہے پس سوالے سے ہوتا ہے تو کوشش کریں ویسے تو لاسٹ فائیو ڈیٹ ہے مطلب آپ 6 اگست تک اپنے اپلوڈ کرنی ہے 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 اپلوڈ کرنی ہے اپنے اپلوڈ کرنی ہے جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں اس کے اندر ٹائم میں رومنس یوز کی آتا ہے اور آپ نے فاؤنٹس ایس ٹویل پر رکھنا ہے اس سے آپ مطلب کسی اور فائل میں سبمنٹ نہ کریں اسی فائل کے اندر اسی فارمنٹ کے اندر آپ نے سبمنٹ کرنا اب چلتے ہیں ہم سلوشن کی طرف اچھا جی اب یہاں پہ انہوں نے جو دو چیزیں پہلے بتائی تھی کہ انہوں نے اس کو ٹاسک دیا اس نے کہا تھا کاسٹ ان ٹائم لائن آپ نے اسٹی میٹ لگانا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو ٹاسک دی تھی اب اسی پہ بات کر لیتے ہیں جی تو اس کے اندر انہوں نے سلوشن میں کہا کہ انڈرسٹیننگ وٹس رکوائیڈ آپ نے سب سے پہلے تو یہ اس کو مسٹر کاشب کو چاہیے تھا کہ وہ انڈرسٹین کرتا کہ مجھے رکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اسٹی میٹ لگانے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ جو پراپرلی اس نے اپنے جو مسٹر سارم نے اس کو اسائن کیا تھا کام اس کی بات کو سمجھتا ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ان کو بنوانا بناوا کے دینا چاہ رہا ہے اس حوالے سے اس کے تمام پیرامیٹرز کو اس کے تمام بوٹم سے آپ تک ہر چیز کو اس کو انیلسز کرتا ہے اس کے اندر کتنی اس نے کاسٹ آنی ہے ٹائم کتنا لگانا ہے اس کے اندر جو سرکمسٹانسیز ہیں وہ کتنے کتنے آنی ہے اس حوالے سے اس کا جب ریویو کرتا تو سٹیپ بے سٹیپ چلتا اس کے ایک بہت زبردس پرپوزل بن جانا تھا اس نے کیونکہ ٹائم زیادہ کر چکا تھا پھر منڈے کو اس نے اس کو جب پراپرلی ٹائم نہیں دے سکا تو پھر جب جلدی جلدی بنایا تو اس نے پراپر اس کے اندر جو بھی پیرامیٹرز سے اس کو اس نے اگنور کیا ہے اور ایک رفت سا اسٹیمیٹ لگا کے اس نے ٹو ملین دے دیا ٹو منت کا اس نے ٹائم دے دیا اچھا پھر اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جب بھی آپ کوئی اسٹیمنٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ٹاسک جو آپ کا دیا جاتا ہے آپ نے پورے پروجیکٹ کی بھی ہے اس کے پہلے آپ نے سیکشن بنا لینا ہے فیزیز بنا لینا ہے فرسٹ فیز کے اندر کیا ہوگا سیکنڈ فیز کے اندر کیا ہوگا تھا فرسٹ فیز کے اندر آپ کو آپ کو ایک پ executed criteria یا سوفٹ ویر کا عمین اکا ہےrops já حراً کہ آپ نے اس فٹ یا ٹی وزیز میں کے اندر صحریح تم عاوز ڈیٹا ہے اس حوالے سے آپ نے اس کا پھر انیلسز کرنا تھا ٹھیک ہے کہ اگر آپ فرسٹ فیز میں کتنا ٹائم آپ کو لگے گا اس کے اندر کتنی کس لگے گی مطلب دو چیزیں آپ نے فرسٹ فیز جب آپ نے کٹکرائز کر لیتی ہے نا تو پھر آپ کی ایسٹی میٹ لگانا ٹائم کا اور کاسٹنگ نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اوورال ہر آپ مہلو کو چھوڑ کے صرف پورے کا پورے پروجیکٹ کا آپ اسٹی میٹ لگائیں گے ٹائم کے حوالے سے اس کے اندر غلطی کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں تو چاہیے تھا کٹکرائز کر کے ہر فیز کا لیتا ہے وہ ٹائم بھی کلکلیٹ کرتا اور اس کا کسٹ بھی کلکلیٹ کرتا اور جب اس کو سمرائز کرتا تو پھر اس کے اندر دوبارہ کون چیزیں کلکلیشنگ کر کے اس کے پاس رف سا ایک سکیچ آ جانا تھا وہ کہتا ہے کہ جی ازیوم دیت یور رسورسز بیل اولی بھی پروڈیکٹیوٹی فار ایٹی پرسنٹ مطلب اس نے کہا کہ آپ نے ایٹی پرسنٹ کے حوالے سے تقریبا ٹائم جو ہے اپنے اسی پرسنٹ کے حوالے سے مطلب اس کے قریب قریب آپ نے اس کا جب ایک ٹائمزون ڈسائیڈ کر لیتے ہیں نا بیلڈ ٹائم فار انسپیکٹڈ ایونٹ اس کے اندر پھر ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جس طرح بھی سیکھنا سو جاتی ہے سپلائی پرابلمز آگئی ہے ہماری کوئپنٹ فیلیر آگئی ہے مطلب آپ کی مینٹنس بھی نکل سکتی ہے چیز کے اندر فرابی بھی آ سکتی ہے بندہ بھی شوٹی کر سکتا ہے مطلب وہ اوور ہیٹ جو ہیں اس کو بھی آپ نے اگر آپ نے تین دین کا ٹائم لگا ہے تین دین کے اندر سے ایک بندہ اگر آپ کا نہیں آ رہا اس کے ایک 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 ہو جاتا ہے وہ نہیں ٹائم پہ آ سکتا تو کیا ہوگا مطلب آپ نے اس کو ٹائم کو اس حساب سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس ملسلے کو سول کرنے کے باوجود آپ ٹائم بھی اپنا جو پروپوزل ہے جو پروڈیکٹ آپ آگے ڈلیور کر سکیں اچھا جی اپ چھا سب سے پہلے تو جب ہم کوئی پروپوزل ہمیں آتا ہے پروپوزل کے اندر وہ ایک جگہ نہیں جاتا بہت سارے جگہ پر پروپوزل دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر سپیڈی کام کرنا ہوتے ہیں اس نے سکتی سے اس کو کہا تھا کہ آپ نے ویکنڈ کینٹ تک مجھے اس کا پروپر پروپوزل بنا کے دینا ہے تو جو کہ اس نے اس کے اوپر یا تو اگر وہ لوپ میں لیتا ہے مسٹر صاحب کو بتاتا کہ آلٹرنیٹر میں بہت سارے پروڈیکٹ پر کام کر رہا ہے اس وجہ سے ڈلے ہو رہا ہے مطلب اس نے پروپر کمیونیکیٹ نہیں کیا اور اس کو اس پر ٹائم اس کو اپنے ڈلے نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹائم آپ نے اس کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے کیونکہ آپ نے جب پروپوزل ڈیزائن کر لینا ہے اپنے ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ اس کو ریو کرے گی اس کے اندر کوئی پروپوزل آگئی ہے غلطی آگئی ہے اس کے اندر کوئی پروپوزل کے حوالے سے کچھ چیز آگئی دوارہ آپ نے مطلب دو تین دفعہ بازہ زیادہ دفعہ بھی آپ کا ریویو اس کے اندر سے گزرنا کے بعد آپ کلائنٹ کو ریویو کر رہے ہوتے کلائنٹ کو جو ہم نے ریویو کرنا ہے اس کے اندر پھر کوئی لینا پھر کوئی پر کوئی پر کوئی پہلی دو تاریخیں ہوتے ہیں اپنے چیزوں کو پلس کرتے جانا ہے کیونکہ جب کہتا ہے کہ ایسٹیمنٹ ہمیں نکال لیتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہمارا ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے اسے تھوڑا سامنے ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم جب بھی پلان اگر کر لیتے ہیں چار دن کا تو آپ اس کو چار کے بیجائے ساتھ دن پر لے جائیں کیونکہ اس کے اندر کوئی نہیں پرابلم ہو سکتا ریلی آ سکتا ہے ایکسٹرا اس کے اندر کیا کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے انیلسس کرنا ہوتا کہ جو پروجیکٹ مجھے ملا آیا گیا ہے ہم نے پیروی سسٹر میں اس کا کوئی پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اب اس کے جتنا ریکارڈ سے آپ کے پاس جو پاسٹرک شپیلینس ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ ریویو کر لینا ہے ٹھیک ہے ریویو کرنے میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایسٹیمنٹ ہو جائے اگر اس طرح کو کوئی اور پروجیکٹ ہو چکا ہوگا تو وہاں سے آپ رفلی ایک ایڈیا لے لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے دو تین پروجیکٹ کیا اس کے اندر یہ ہمارے پاس ٹائم زون تھا یہ ہماری کاؤسنگ تھی تو وہاں پہ آپ کو ٹاپ ڈان کے اندر یہ ہیلپ مل جاتی ہے پھر آتا ہے یہ کمپیٹیٹو اسٹیمیٹنگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ٹاسک لیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا مل جاتے ہیں کہ میں نے اس پروجیکٹ پر پوری ٹیم کو نہیں لے کے چلنا ہے میری ٹیم اگر دس پروجیکٹ کر رہی ہے دس پروجیکٹ ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ خاص ایک بات وہ کمپیٹیٹو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جس بھی جگہ پر پروجیکٹ بن رہے ہوتا ہے وہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں وہاں پر ڈیفرنٹ پروجیکٹ ڈیفرنٹ ٹائم کے اندر کام کر رہے تو اسی ٹائم زون کے اندر پھر آپ نے اسی کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اسی کو سپیشلی ٹائم نہیں دینا ہوتا اسی کے ساتھ مینیج کرنا تو اسی حساب سے آپ ٹائم کو اس حساب سے مینیج کریں گے اچھا اس کے بعد ہے ویننگ مطلب آپ نے جو پرپوزل کی جو پرائیس ہے نا وہ کس حساب سے بنائیں کہ واقعی وہ ویننگ پرپوزل بن جائے ویننگ پرپوزل تب ہی بنتا ہے جب آپ کا کلائنٹ آپ کی پرپوزل سے اگری ہو جائے اور آپ کو پروجیکٹ آفر کر دے تو اس کے اندر کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا کہ یہ پرائیس اب ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم اس کی جو کلکپولیشن کرنا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کا حصہ ہے جس کے ہم کہتے ہیں یہ پرائیسنگ یا کاؤسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میں نے پہلے بات کی یہ وہی بات دبارہ اس کے اندر ریپیڈ کروں گا کہ اگر آپ جب بھی کوسٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے جو پرپوزل کی کیٹکورائز کر لیں فیزیز بنا لیں فرسٹ فیز کے اندر آپ نے دیکھیں کہ ہماری راو مٹیریل کے حوالے سے ڈیزائن کے حوالے سے جو جی چیزیں ریکوائیڈ ہیں لیبر آپ کو کتنی چاہیے کتنی آپ کی آئے گی کوالٹی کے اوپر آپ نے کتنی کاؤسٹ لگانی ہے تو اس حوالے سے پھر آپ کاؤسٹ کو جب آپ کریں گے سمبرائز کر لیں گے سب چیزوں کو تو آپ کے پاس ایک ڈو ہے نا ریزینیبل کاؤسٹ بن جائے گی جب آپ اپنی منجمنٹ میں ان چیزوں کو ریپریسینڈ کرتے ہیں نا پھر آپ بتاتے ہیں جی آپ نے کاؤسٹ ٹوٹل کی طرح ٹو میلین آپ نے بنا دی ہے کس طرح بنایا ہے آپ کو بتائیں فرسٹ فیز کے اندر ہمیں اتنا مٹیریل ریکوائیڈ تھا ہمیں اتنے سوفٹ فیر چاہیے ہم نے اتنی کوڈنگ کروانے سے ہم نے اتنا ڈیزائن بنوانا تھا اس حوالے سے جو جو چیزیں بھی آپ کی تھی آپ نے فرسٹ فیز کی کاؤسٹ لگائی سیکنڈ فیز کی لگائی تھرڈ کی لگائی فورس کی لگائی فیفت کی ایٹ فیز کے اندر آپ نے پورا پروجیکٹ کیا ہے ایٹ فیز کی جو آپ نے سٹیپ بسٹیپ ان کو بتایا یہ فیز ہمارے میں اتنی ہم نے کاؤسٹ بیر کی دوسرے میں ٹوٹل ہماری یہ ہے پھر ہم نے پروفٹ مارجنس بھی رکھنے پھر ہمارے سیرلیز ہیں اس حوالے سے پھر ٹھیک ہے نا کمیٹر ٹو آپ نے اچھا دوسری بات ہوتی کہ سم ٹیم یہ ہوتا ہی ہم اپنی پروپر کاؤسٹنگ نہیں کرتے ہم اپنے کلائنٹ کے لیے کم کاؤسٹ دے دیتے ہیں بات کر رہا ہے کہ جی میکشیر بیٹ ٹو لو جسٹ مطلب آپ نے اپنے پاموکل ہڈی نہیں ماننی آپ نے جو کاؤسٹ ہے اس کے اندر آپ نے ہر چیز اپنے پیرامیٹر آپ کی ریل کاؤسٹ کے لیے آپ نے اس کے اندر جیتنا انیویشمنٹ کی ہے جیتنا پروفٹ آپ نے اس کے اندر سے گین کرنا وہ چیزیں آپ نے اس کے اندر کلیوڈ کرنی ہے تو وہ کہہ رہا کہ اس وجہ سے جب بھی آپ کاؤسٹنگ کریں بار بار اس کو ریویو کر لیں ریویو خود بھی کریں اور دوسرے سے بھی کروالیں تو پھر وہ کہہتا کہ جب بھی ہم کو بناتے ہیں اس کے اندر جو فیکٹر اس کو مدد نظر رکھنے چاہیے ہیں جو بندہ کام کر رہا ہے سیلی بھی لے رہا گیا ریسرٹ ان ڈیویلمنٹ بھی اس نے آپ نے کرنا ہی کوئی نئی چیز ہے کیونکہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے لیے اس کے اندر بہت سروری ہوتی ہے پھر ٹرائیلنگ کاؤسٹ بھی ہوتی ہے آپ نے آپ نے پی ڈی سی بھی کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ نے پی ڈی سی بھی کرنا ہے جب آپ نے کوئی بھی پرپوزل بناتے ہیں آپ اپنے طور پر اس کا بنائے پی ڈی سی ہے کہ ہم نے انیشیل یہ کیا ہے اگر اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے چیکز کیا ہوں گے پھر اینڈ پر ایکشن کیا ہوں گے اس حوالے سے آپ نے اس کے اوپر جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو آپ نے اوبرلوک کرنا ہے پھر قوالٹی ہی آ جاتی ہے آپ کی جی سب سے اہم چیز ہوتی ہے قوالٹی کوئی بھی چیز جب آپ قوالٹی کسی چیز کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ایکشن کاسٹ ہوتی ہے وہ بندہ پھر اس کو بھول جاتا کہ ہمیں ایک چیز اچھی قوالٹی کی مل گئی ہے تو اگر اس پر کاسٹ بھی آگئی ہے تو چیز تو اچھی بن گئی ہے اس سوالے سے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو ہینڈ آٹ پہ لیتا چلوں کہ اگر آپ خود سے بھی بنانا چاہتے ہیں تو لیسن نمبر فورٹین کے اندر انہوں نے دیا ہے پروجیکٹ پرپوزل اس کو آپ ریڈ آن کریں گا اس کے اندر انہوں نے دیا ہے انٹرڈکشن آپ بتائیں اس کا ٹھیک ہے جی بیک گراؤنڈ آپ نے اس کا بتانا ہے جو بھی اپورٹینٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لیں اپنے صاحب سے لکھنے کے لیے تو اینڈ پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ملے گا جی ارگنیزیشن وننگ پرپوزل یہ اس کے اندر اس سمارائز کر کے لکھا ہے وننگ پرپوزل مطلب آپ نے ویلڈ پرپوزل یا وننگ پرپوزل ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی پرپوزل مناتے ہیں تو وننگ پرپوزل کیسا ہوتا ہے تو یہ پوائنٹس یہاں پہ مینشنڈ ہے اس کو میں نہیں کرتا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ ایک دفعہ یہاں سے بھی اس کو پڑھ لیں تھرٹین اور فورٹین ہینڈ اور لیکچن نمبر تھرٹین اور فورٹین جو کہ ہیں ہمارے اس پرپوزل کے حوالے سے ہے پرپوزل کے حوالے سے ان کو آپ پڑھ کے اس کے اوپر آپ دوبارہ اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جو میں آپ کو بتا دوں سر نے جو یہ آپ کو اسائنمنٹ دیا یہ انہوں نے یہاں سے کاپی کی ہے ٹوٹل میں نے اس پر تھوڑی سی رسرچ کی ہے تو مجھے پتا چلا کہ سر نے اسائنمنٹ دیا ہے وہ یہ چیک سٹیڈی ایک ویب سیڈ ہے یہ پیڈ ویب سیڈ ہے یہاں پہ انہوں نے ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مکمل جو تھا انہوں نے یہاں سے کاپی کیا اور ہمیں انہوں نے اسائنمنٹ کے طور پر دی دی جو جو اس کے اندر کوئیسن بھی انہوں نے وہی سیمتو سیم دیا ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نے سیمتو سیم آنسر دینا ہے تو سیمپل دی ہے اس کے آپ جا کے لوگن ہو جائیں اس کے اوپر اس کے اوپر چارجی دیں ڈیفرنٹ ہیں آپ اپنا لوگن کرنے کے بعد اوپر چاہتے ہیں تو اس کا جو اگر ویب سیٹ آپ چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہاں پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سار نے ٹوٹلی یہاں سے انہوں نے کوپی کر کے ہمیں ایک دے دی ہے اگر آپ اس کو نیٹ پہ سرچنگ کریں گا ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو ایک ڈیٹا بھی مل جائے میں نے اسی زیادہ ڈیپلی نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی آپ ورکنگ کر کے یہاں سے بھی اس کا آنسر حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے جی آج کا پروپوزل جو تھا اس کے حوالے پروپوزل کے حوالے سے میرا جو سلوشن ہے اگر مزید اس کے اندر کمی رہ گئی ہے کیونکہ میں بھی آپ کی طرح اس کے اوپر سرچ کرنے کے بعد ہی اپنی ایک سجیشن دیتا ہوں ہنڈر پسینڈ لازمی نہیں کے بعد میری ہنڈر پسینڈ ہی ہو اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے کوئی سجیشن ہے اگر ضرور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں اور آپ کے کتنے اگر اچھے مارکس آتے ہیں تین بھی بتا دیا کریں تین بھی مجھے بتا دیا کریں تاکہ یہ نیکس وڈیو ہے اس کے اوپر اور زیادہ محنت کر کے اچھا آپ کو ایک سلوشن بنا کے دے سکوں تو ملتے ہیں جی نیکس وڈیو کے ساتھ اسلام علیکم